اور مکمل عنوان پڑھنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ جمع ہوئے اور کوفی بے وفا ہوتے ہیں روایت کے جملے ملتے ہیں کہ ابن زیاد نے اعلان کرایا جو اس کا ساتھ دے گا وہ مارا جائے گا اور پھر ایک تلوار کے بدلے میں کہا تلواریں جمع کروا ہو اور دو ہزار در حملے کر جاؤ اور جناب مسلم تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ اس طرح سے بے وفائی کی ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھی تو پورا مجمع تھا فجر کی نماز پڑھ کے تحقیبات پڑھ کے جناب مسلم نے دیکھا تو آدھے چلے گئے تھے زہر کی نماز پڑھی تو وہاں سے آدھے چلے گئے مغرب کے نماز پڑھ کے جب اٹھے تو حقی لے گا گئے اب گوفے کی گلیاں ہیں سفیرِ حسین ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی اس گلی میں جاتے ہیں ایک گلی میں بیٹھ جاتے ہیں ایک مستور ہے جس کا نام روایتوں نے تاریخ نے تاوہ بتایا ہے وہ دروازہ کھول کھول کے کسی کا انتظار کر رہی تھی ایسے لگتا تھا ایک مرتبہ دیکھ کے کہتی ہے اے اجنبی کیوں یہاں بیٹھا ہے کوفے کے حالات صحیح نہیں ہیں ایک جواب دیا جناب مسلم نے کہا مومنہ کیا مجھے پانی کی سبیل مل سکتی ہے یہ اندر گئی پانی کا کاسا لے کر آئی اس نے پانی پیا اور کاسا واپس کیا رکھ کے پھر آئی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھا کہا کہ اے جنبی تیرا کل گھر نہیں ہے کیوں نہیں جاتا سر چھکا کے کہتا ہے میں غریب الوطن ہوں میرا گھر نہیں ہے جزاکم اللہ جزاکم میرا گھر نہیں ہے جیسے یہ کہا نا کہا کہ آپ کون ہیں کہا میں مسلم بنا کیل ہوں ایک مرتبہ آئی قدموں پر ہاتھ رکھے کہا مولا مجھے معاف کرنا میں نے پہچانا نہیں تھا میں آپ کی کنیز ہوں یہ آپ کا گھر ہے میرے گھر آ جائیں مولا مسلم گئے ایک ہجرے میں بیٹھے کہا کہ مولا کھانا لے کر آؤ کہا کھانے کی ضبرت نہیں ہے فقط پانی لے کر آؤ میں حضور کر کے آج کی رات میں پوری عبادت کرنا چاہتا ہوں خدا کی قسم یہ اہل بیعت کا گھران ہے جب بھی گئے ہیں تو آخری رات میں پوری رات جا کر اللہ کی عبادت کرتے رہے ادھر سے حسین پوری رات عبادت کرتے رہے ادھر جناب مسلم اس مومنہ کا ایک بیٹا تھا جو منافق تھا اندر آیا ہجرے میں روشنی دیکھی سوال کیا کون ہے کا خوش نصیب ہے ہمارے گھر مسلم مہمان ہے اس معلوم نے کیا کیا مخبری کر کے جا کے دربار میں بتایا جس کو بھونڈ رہے وہ ہمارے گھر میں ازاداروں صبح کا ٹائم تھا مولا فجر کی نماز پڑھ کے تحقیبات کر رہے تھے ایک مرتبہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز گلی میں سننے آئی ایک مرتبہ مولا نے ذرہ پہنی امامہ پہنا تیار ہو کے چلے جناب توہ نے کہا مولا نہ جائیے یہ بڑے ظالم ہیں مولا نہ جائیے مولا نے ایک جواب دیا کہا میں حاشمی ہوں غیرت مند ہوں یہ بیغیرت ہے کہیں یہ نہ ہو کہ یہ تیرے گھر تیرے گھر کی عزت نہ رکھے تیرے گھر میں آ جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی بدماشت تیرے گھر میں آئے میں کہوں مسلم یہ مومنہ کا گھر ہے برداشت نہیں کر سکتے اور کل دس محرم ہوگی اور شابہ غریبہ ہوگی حلی کی پیٹیوں کے خیمانے جزاکم اللہ جزاکم اللہ ہاں دادہ رو میرے مولا باہر آئے ہیں جنگ کی ہے جنگ کر رہے ہیں جنگ کرتے کرتے ہاں دادہ رو تین ہزار کا ایک دستہ آیا مولا نے فنار کیا یہ کہ باتیں دی کر آتے رہے مولا فنار کرتے رہے اب کیا حکم دیا ہاتھوں میں پتھر اٹھاؤ اور دھیواروں پر چڑھ جاؤ ایک مرتبہ پتھر مارنے لگے ایک ظالمانے وہ جو چکی کا پتھر ہوتا ہے وہ پھینکا اور مولا کے سر پر لگا مولا زمین پر گرے سر بھی پھٹ گیا ہاتھ بھی کٹ گئے ایک مرتبہ روگے کا ایک آس میرے ساتھ اپاس ہوتا ماتنکتے ہوئے آئے میرے ساتھ اکبر ہوتا میں تمہیں بتاتا کہ غریب پھنے بطن سے گئے سے ہاں دادہ رو پھر بھی جنگ کر رہا تھا سالموں نے کیا کیا گڑا کھو دا اس کے اوپر گاس رکھی جنگ کرتے کرتے جنابِ مسلم کو اس میں گرایا اتنے نیزے اوپر آگئے کہ جنابِ مسلم نیزوں میں چھپ گئے ہاں دادہ روز گھڑے سے نکال کر ہاتھ باندے گئے زنجیر باندے گئے ہاں دادہ رو اس مہینے میں ان دنوں میں نہیں روئیں گے تو کم روئیں گے اس دنوں میں تو زہرہ کے بین آتی ہے اور زینب کے بین آتی ہے سکینہ ترک کر روتی ہے یہ وہ مہینہ ہے اور جس مہینے میں مجھے یتیم جزاکو ملاد اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ بندے ہوئے ہیں دربار میں آئے ہاشمی جوان تھا نا سینہ کھلا ہوا تھا سر اٹھا ہوا تھا جیسے آئے نا ایک سپاہی نے یہ منزب دیکھا کچھ دنوں کے بعد ایک اور ہاشمی آیا اس سپاہی نے چملہ کہا کہ تو بھی ہاشمی ہے مسلم بھی ہاشمی تھا سینہ کھلا ہوا تھا سر اٹھا ہوا ہے تیرا کیوں سر جھکا ہوا ہے رو کر کہا اے سپاہی وہ تو نے امساب نہیں کیا وہ مسلمہ کہلہ تھا وہ میرے ساتھ مائے ہیں میرے ساتھ بہنے ہیں جزاکو ملا جزاکو ملا ہاں دادا رو بڑا مسلم اندر گئے ایک مطلبہ کسی ظالم نے کہا امیر کو سلام کرو ملا نے کہا مالی امیر انسیول حسین حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین نے احجاد امامت سے سنا اور کہا مسلم میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جو بھی میرا نام لے گا کہے گا غریب حسین جب بھی تیرا نام لے گا کہے گا امیر مسلم ہاں دادا رو ملا کے آسو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے شہدادی کے رومان میں ان آسو کو جگہتا ہو ہاں دادا رو جب کلام ہوا نہ اس ظالم نے کہا کون ہے اس کو دار الامارہ کی چھت پر لے کر جائے جلال اٹھا اور دار الامارہ کی چھت پر لے کر گیا جناب مسلم نے کہا کہ جلال اس انداز میں لے کر کہے دیا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ بندے ہوئے تھے زخمی تھا پیاسا تھا اس نوجہ پر کہیں اسی طرح سے بیان کروں جس طرح میں لکھا ہوا ہے مولا نے کہا میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو ایک مجھوہ پانی دیا ہونٹ گھٹے ہوئے تھے خون آیا پانی نب پانی میں گرا کہا کہ اب میں پیاسا جلا جاؤں گا اب مجھے پانی نسی پیاسا تھا دار ال اب پڑھو چملا پڑھو ایسے لے کر گئے جس طرح ہیوان کو لے کر جاتی ہیں اللہ دارو دار الامارہ کی چھت پر تھے دار الامارہ کی چھت پر تھے میں آپ نہیں چملا پڑھو گا آگے سنیے گا دار الامارہ کی چھت پر ہے کہا کہ میری تین وسیعتیں ہیں اللہ دارو سنے گے آپ کے دل پر اتنے انگلوں پر کہا کہ تین وسیعتیں ہیں ایک دھو رکت نماز پڑھ دے دو ایک دھو رکت نماز پڑھ دے دو اور میرے اسے رہاں پیچ گئے میرا کنزہ دینا تیسری وصیت سنے گے سنے گے تیسری وصیت اب ماتب کرنا اور تیسری وصیت سے چکر کھوٹ جاتا ہے کہا کہ کل ہے عیج کا دن میں مالا جاؤ گا میرے تو یتیم ہوگے وہ یتیم سبج کر وہ تباتے یا حسین یا حسین نمازیں نمانگا عبدالرقت نماز پڑھیں نماز پڑھ کے حسین کی جرپ رکھ کر کے کہا السلام علیہ قیاب عبداللہ ایک قربلہ کی مسافر میرا السلام آدھا داروں جمعہ سنے یہ رونے کے دن ہے آدھا داروں جن کو رونوں نہیں آتا ہائے حسین کہتے ہوئے چلے اپنے بین بلد کریں آدھا داروں اندر سے تلوار چلی ہو سر کٹا زمیز پر جسط کو پھینکا گیا آدھا داروں آپ کے علاقے میں جو بھی فرقہ ہو جو بھی مذہب ہو جو بھی ہو انسان ہو کوئی غریب مر جاتا ہے نا کیا کہتے ہیں چار بھائی دو لے کر آو کوئی غریب مر گیا ہے مگر کوئی فیقہ عجیم مندر تھا جیسے جارو لہمارا کی جن سے نیچے آئے کہنے لگے رسیہ لے کراؤ آئے حسین کہا رسیہ لے کراؤ اب رسیہ رسیہ پاؤں میں پادی گئی اور پرسیہ دھووں میں پادی گئی کبھی اس قدر میں کبھی اس قدر میں ایک پردادانوں کے کہنے ہی تھی اور میرا غریب حسین آئے حسین کبھی کبھی اس بازان میں کبھی اس بازان میں جن سے پیسے آگے کھونے تھے پیسے جسد جا رہا تھا میں دورہ بازے پندہ ہوں میں نے مجرد پتبان کیا سنے کے یہ جسد کے ساتھ کیا اللہ رسیہ دھو اچھا بتاؤں سر کے ساتھ کیا کیا سنے کے سر کے ساتھ کیا کیا سر کے ساتھ کیا کیا سر کے ساتھ ایک صلاح مگائی گئی اس میں رسیب آگی گئی ایک کان سے گزارے اور دوسرے کان سے نکالے رسیے لے کر سجد دروازے پر لگائی اور وہاں سے انہی کی بیٹیاں اللہ وہاں سے انہی کی بیٹیاں گگار ہو گئی بیٹیاں کی زنداد اللہ اب جو بلا سنیا گیا آپ بھی سنیا آپ بھی سنیا کفر آئی دو فرد چاہ رہے تھے حسین نے پوچھا کفر کی طرف پھر ہے کام مسلم مارے گئے خائمیں لگے حسین بیٹھے اپنے خائمے میں بھلک بھلک کے طرف طرف کے رو رہے ہیں امانہ اترا ہوا ہے اس پہن نے دیکھا تو حسین کے عیسے کی تھی حسین نے دیکھا حسین رو رہا ہے طرف گئی ماں جائے کیوں رو رہے ہو تابو بیٹے جرمی دی وہ بجائے کیسے جرمی دی اللہ اکبر طرف گئی علی کی بیٹے وہ میرا حسین کیوں رو رہا ہے تو حسین پہن کو نہیں بتاؤ گے وہ بہن مر جائے گی ایک مدبہ کا کوفے سے بری خبر آئی ہے علی کی بیٹی تھی نا سمجھ گئی کہا جہاں میری بہن رکیہ کو لے کر آؤ کہنا تو بچیوں کو بھی لے کر آئے جیسے جناب رکیہ آئی نا اللہ اکبر جناب رکیہ آئی نا تو بچی آئیں گودی میں اٹھا لیا بچیوں کو کبھی یہ رکھ سار پڑتا ہے بچیوں کو کیسے اٹھا دے گی زندہ حسین بیٹیوں کو اسے اٹھا جاتا کہ سرکاری پر آج اٹھا دیا ہے ان بیٹیوں کو اٹھایا رکھ سار جمع مسلم کی بیٹیاں تھی کہا بابا کی خیر ہے کہا آج کے بعد مجھے اپنا بابا کہنا علیہ داروں میں نے مجلس کو ختم کر دیا کہا کہ بہن صندوق جی لاؤ جس میں زیورات پڑے ہوئے ہیں اب جو بنداز نہیں کر سکتا ہے بس وہ مادم کرے اور زہرہ کو پرسا دے اپنا آئیت بہت سکتا ہے آجال داروں ترمجھے گئے ایک بھار ہے یہ ویسے پہتے ہیں ایک بھار ہے میں روائے پدھتا ہوں آجال داروں سنھے گا یہ نو چوان یہ بچے درد کے رو روئے ہیں میں کہوں گا مولا آئیے دیکھئے انہوں نے مسلم کے بدل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا آجال داروں یہ آسو دیکھتی ہے بی بی یہ آسو دیکھتی ہے اس کو اتنان ہو جاتا ہے یہی وہ قوم ہرونے والی وہ جس کے لیے میں نے چواما کی تھی میرے غریب حسین پر کون روئے گا ہاتھ آگا رسولیے گا بی بی صندوق چلے کر آئی آرام سے آخری روائے میں نے ختم کر دیا نوجوان خود پر اختیار خود پر کنٹرول کرنا ہوں خود پر کنٹرول کرنا ہوں روائٹ پڑنا ہوں درم گائے گئے بالیاں پہنائی گئیں رکھ سار چھومے گئے پیار کیا گیا سمتہ کا ہاتھ رکھا گیا یہ مندر چار سال کی سکیلا دیکھ رہی تھی جس کا بابا مارا جاتا ہے پھر پہنے جاتے ہیں پیار کیا جاتا ہے میں تو سکیلا یہ حسین کا کردار ہے دچ مارا ماری حسین مارے گئے سکیلا ایک در آنے تھی کوئی تو آئے گا آئی آہ حسین جنہ پر ہاتھ مارے کوئی تو آئے گا اے کوئی نہیں آیا ایک ظالم آیا ساتھے ہاتھ رکھتا سر پر ہاتھ رکھا چل سے ہاتھ جھڑانا مشکل ہو گیا اور در چھینے گئے تماتے مارے رو کر دار چالے مولی صاحب جس ٹیموز کے دور چینے گئے کس انداز میں جیسے ہاتھ رکھا جموز پر ہوتا جیسے ہاتھ رکھا جоры آپ آپ موسیقی